بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایتنا قدو و ایتا بسترین اہدنا سراؤتا مستقیما سراؤتا لذینا حنمتا علیہم غیر المغروب علیہم علیہم غیر المغروب علیہم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرد آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن طرح بانیانِ فرشِ ارادِ جملہ مرہومین واسطے اپنے اپنے مرہومین واسطے لاوارس مومنین ومومنات جس جس مقام تھی بیٹھے ہو جتنے ہی آئے بیٹھے ہو کوئی دور تو آئے تو بھوئے مزدیک کو میں رجویہ لے ہو جاتی طور توانے چیر ہاں تو واقف نہیں پر رکھا آئیت رہے جمعہ دل سونی میں سید لاکھ کے راند اتنا یقین نہ لاکھ سننا تو سن اتنے ہی بیٹھے ہو ہو وارسان سارے وستے گھراند لوگوں تو یاد رکھا ہے میں تو جس ہم نے انہا مرہومین دا ذکر کیتا ہے جنہا دا فتح پڑھنا لے کوئی ہے بلکھتا ہے بلکھ دعا ہے مولا تولا اس پاک ذکری چھٹو رائے اپنی بارگاہ چھو منظور فرمائے عجد دن دا سکھا اس ذکر دا سکھا توانیا جتنیا پریشانی مولا تول فرمائے اس میں شمسنا ہم دی توفیق اطاف مجلس دا سواب اطاف مانیان دیں اتنے مہمین ٹرگئیں انہوں دے روح کو پہنچھے انہوں دعا دعا میں نہ کرسل گا یہ ریکیہ کریں نہ ہون یہ ذکر دا سکھا اے علاداری رجویہ لےو شاہ اللہ بارہ حجت دیاون تک توانیا نسلان چابا درہو بیمارہ مولا سکھا اطاف ملاتا ہے اطاف مولا حسین وادشاہ دا ماتنیتا اطاف مولا حسین وادشاہ دا مہمین ٹرگئیں کوئی انتظار نہیں لٹھا میں دیکھ آجدہ بھی کانزا کردہ محتاج نہیں سمجھو چاہت اے بھی لہا محرم تو گھٹ نہیں یہ جو نبی دے امتی ہیں سارے تکھے اطاعت جاہب بھی بتا تکھونے نتظار کردہ محتاج کی آئی تکی میں انتظار نہیں کراؤں میں اوخاوادے دے ادھا دارا جو یا لے ہو کہ تُسا جتنے میں بیٹھے ہو تُسا اوخاوادے دے ادھا دار ہو میں کوئی آج دے دی ہی لیکن سمیں جہن دے مردان کول مستوراں دکھڑے ہو بلاؤں پہلی سطر دے ہاں کی میں بڑھنے دیئے تُسا اوخاں مستورا لکھا دھیل بڑے دھیل ظلم نہیں ابتدا کوئی آج تو نہیں ہوئی چنی اور دیں گردوں نے وہاں لے ہو یہ ظلم اہد رسالت کو شروع تھا ہے تے آج تک جاری ہے کیوں بھئی جنہیں چپ کر گئے ہو ظلم جاری ہے نا میں سیدہ ہمیں دلیل چلے نا اگر سارے سمجھ ہو جو اگر ظلم رکھوں ہے اگر ظلم رکھوں ہے اگر ظلم رکھوں ہے اگر ظلم رکھوں ہے اے خضرات کنارے دے بھائے کے بارے میں امام در رکھ رونا ہی گاہ دی دلیل ہے ظلم آج تک جاری ہے میں کوئی نہیں پکتا پڑھانا لے پہلے کیا پڑھ گئے تے سیدہ دے دو پڑھانا آخری ذاکر دی حق پڑھن دے پھر میں آج اپنے وقتی تو اکھوں کو مخدومان دے دکھ سنا مانچانا آج دے دے دو دکھان دی ابتدا ہو جان دے دو جان دے دو ہو کون بھی بھی ہے جہدے تو لکھان دی ابتدا ہوئی ہے میں اشارہ چاہ لینا تے دیکھنا چاہنا کتنے بندن لیڑے سو میں سنسنے رجو یا لے ہو امو المسائب دی ما دی بھی ما یہ ہوئی حق پڑھن دے دی میں امو المسائب دی ما جناب سیدہ ام دی بھی ما جددہ دول مسائب بطول دی ما بی بی ملیقہ تل رب سمیتے ہو ان یہ فضیلتہ سوڑ دے رہن دے ہو آج رہا رہا تھا ہی سائن دی 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 مظلومیت ہے پر میں کوئی لساؤنا چاہنا ہی سائن دی مظلومیت دی گھاٹ نہیں میں جتنی دیر پر سا میں ہی سائن دے دکھ پر سا شیعہ سنی دوستو یہ میں کوئی نہیں پتا تو کتنے شیعہ بیٹھن کتنے سنی بیٹھن پر جتنا تو سارا کو میں لساؤنا چاہنا امامت جتنے احسان آلیہ سائن دے ہن رسالت اتنے احسان جناب ملیقہ تل رب جدا آلیہ سائن دے ہو رویا تاریخ جمل لے دعی حدتہ تل چاہ کے اللہ دے نبی کو لکھانو نواز پر ہن دی جدا پیغمبر دعی کے حدتہ تل نوازی کو آندھا جتھ ہے اس تقبال واسطے اپنی بھاگ کو اٹھ ہی کھن سترہ سے پیغمبر دعی دعی آدھی اللہ جنہ بھی میں کو سمجھ نہیں آدھی میں تو کوٹٹ تھے جیدہ دھید کو دے سامنے آلے تو سا اٹھ ہی کھڑ دے ہو کہ آج ہی کھڑی دے نوازی واسطے بھی تو ساپڑی دھا تو اٹھ ہی کھڑ دے ہو سیاہ سنیئے تو سارے دیان دے ہو نا جو دھیدہ استقبال جتاں کرے نا اٹھ کے کرتے ہیں انہوں دا کریم کو گھن کے ہر دا دا آپ پڑی مردی نال ہو جتے ہیں کیوں بھائی اولاد آلے بیٹھے ہو دھیا آلے بیٹھے ہو پیوکڑا دھی واسطے ہی میں اٹھ ہی کھڑ دے استقبال واسطے کئی دفعہ میری مخدوم آکھا آ بابا تکلیف نکیتی کرو میں کوئی سامنے آنا تو سا میں کوئی دیکھ کے اٹھ ہی کھڑ دے رجو یا لے ہو سارے دیکھے فرمینر میری اس نالی دی میں کوئی تجیزہ دی کے سامنے کہاں اپنی مردی نال نہ ہوتا بطول دینا تو میری سامنے آنی میں کوئی اللہ آدھ ہے اٹھ ہی کھڑ بلا ہونے بلا ہونے میں ہونے یقین نال آکھ سنہاں تو آدھے تو نام کوئی تکتا ہوئے یقین نال میں اگلی آکھ سنہاں جتنے ہی بیٹھ رہے ہو میرے مولا حسین دے چنے ہی علا دار بیٹھ رہے ہو مولا کو اپنے غمہ چھو مافوز رکھتی انہیں دل آکھاں چاہتا دل میں سیدہ دے دو پنے انتی سوال کیتا ہاں ہونی روپے ہو تیار میری ڈاڑی دے دو خاندی آڑے تے میرے دل دا در دے امتی بیٹھ رہے ہو بھا میں سید بیٹھ رہے ہو شیعہ بیٹھ رہے ہو بھا میں سنی بیٹھ رہے ہو میں کوئی ہکے گل دا جواب دے ہو جہن دا استقبال پی اٹھ ہی گرہن دا ہاں او کیوں کہیں دے دربار ہی چھاڑ دے انہیں دے دی جڑا امیر مانکے سنیں دے نال کھنے دے بھلا ہوں دے اس نے ہکوی ادا کرتا اور سکتا رہنے یاد دے یاد یہ دھید ہی اٹھ ہی کے استقبال دھید ہی دھید ہی اٹھ ہی کے استقبال اکھا وست پہ ان پیغمبر دیا دے فرمے میں میں دھید استقبال ہی وست کریں گا ہاں جو میں کوئی اللہ آگا اندے وست میں کوئی پہنے آگا اپنی مردی نال اٹھا اٹھا یہ واسطے ہاں اے میری دھیئے نسل خدیجہ اے اپنی نانی ملیقہ تل عرب دی مانے فرمہن دے واسط میں اٹھا نا ہاں بھا میں نانی دی مانے دے ہک درد میں کوئی اٹھائے دہیا دی اکیلہ درد دکھا وست پہ انہیں ڈاڑی ہیں انہوں نے فرمہنندار دیئے ہوئے رسالت تے جتنے احسان اے دی نانی مہین امامت واسطے ہوں دے کل کوئی گناوات تکلیفہ ملیقہ تھی جائیں سطر تے ہائے کیتی ہے شرمشتی جو دی نانی مہین انہوں نے آپ پندہ لکھو رو بھئی جہندا نبی آخ ہے آلیہ سائندہ میلیے دھی نسل خدیج ہے انہوں نے آلیہ بی بی جہندا جہیں ہوئے رجویا لے ہو وہ بی بی آپ کی ہو جہیں سو چندھیں کل لے نا ہوں بی بی کی مقام ہوں بی بی دی شان ہوں بی بی ریدت کیا ہوئی ذکر الیاد الگومیں تو گوندہ بھی سنے نا جہیں بی بی جتنے ہی عرصہ نبید دھار گودھا رہے سبر نال گودھا ہے سکر نال گودھا ہے تحمل نال گودھا رہے مکہ دیا مستیاں اٹھانا لے پیا کھنا اے ڈی وٹی امیرہ ہاں نے تائیں یتیم نال شادی کی یہ تک ملہ دیا ہے جڑے قدر گرشن لے ہو آنکھی چاک پاک کیا دی ہے میرے سردار کو جے یتیم آدیاں ہو پاڑے امیرہ ہوں چکڑا امیرے جڑا میرے سردار دی صداقہ کا مقابل باقی کچھ دیا ہو کیا ملے تغاد سوان گھنو جڑا یار ہے امامان دفیوے میں ہوں دی ماں جڑی یار ہے امامان دی میں ہوں دی ماں یاد رکھائے آج دے دور کوئی بندہ ہی بندے دی پرور شنی کا سمجھا میں ٹھیک بھی اپڑا دا جہاں دا ذکر میں پیا سنے نا یہ پورے بنی اسلام کپلے دی دی دین دین واسلے مال کہنے دا خرچ ہے بھئی جنابِ ملکہ تو لڑا دو ہے نا یہ سیعہ سنی کتا بھی لکھو ہے جنا کافران مسلمانہ دا بھئی کارٹ کیتے نا تہی ہل تا کیتا ہاں جو کھامن پیوننیا چیزا نہیں نہ ہونے لے پورے ترائے سال ہیک دو دن میں ترائے سال بنی اسلام کو پلے لی رہی ترائے سال پلے لی رہی آخر نوبت آگئی فاقہ تک اوکھے بھی لے سنیان بتا دی نوبت فاقہ تاگئی نبی جو بھاری چامنہ نہ کوئی بکھ دی شکایت کریا کوئی پیار دی شکایت کریا میں کوئی جدین دی قصہ میں حسین دے علا دارو بطول دی ماہ قناہ نہیں آکھا میں بکھی ہوں حسین دی نانی قناہ نہیں آکھا میں تصمیہ ہوں حتیٰ کہ ہی کلی پیغمبر آپ سوال کیتا بطول دی ماہ تو کوئی بکھ نہیں لگ دی بی بی آدھیے لگ دیے فرمینن تو سا میں کوئی گھلا کا رہاں نہیں لکھتا تو سا میں کوئی آج تک نہیں آکھا میں بکھیاں یا تصمیہ سار چاو بھئی دیکھو میری طرف رساؤنا چاہنا کڑے شکر نال گلا رہا اس نبی کے گھر قدماتے ہاتھ رکھ گیا دیے اللہ کا نبی میں کوئی بکھی لگ دیے میں کوئی پیاس ہی لگ دیے پر جیڑے ملے تو تھکتا ہو یا بھار بھلتا ہے تیدے چیرے دو لے دیا میری بھوکھ لے دیا جیڑا تیدے چیرے دو لے دیا میری تاصل ہے آئی دے دی پہلے ڈس کیا دا محرم تو گھٹ نہیں آئی دے دی میں کوئی منت کرنی پھولے یہ تو ہوئی نہیں سنگا بیٹھے ہوئن حسین بیدادار بیادہ ہوئے حسین دی ماہ دی غربہ دات میں حسین دی ماہ دی ماہ دی غربت کرنا کہ کتنے بندے انڈڑے لاب سوڑ کے روستان کتنے انڈڑے زمین مل کے بیٹھے راسن جینیاں خدمتاں تو یاد کر کے نبی بہو روندہ آنا یہ قبر حسین کے حضرہ کے پی آدھا اوہا بی بی ہی دنیا تو روندی پر گئی دا رمضان دا رمضان دی وقت ساٹھے ترہے سالان دی دھی دو بے کے روندی ہے کر چھوڑوں گا ہی تو نہیں بس سکتاں سکتنا یہ جنیاں میں پڑھ نہیں ہیں بیا کوئی سمجھے نہ سمجھے جیدے دھیاں لیں وہ ضرور سمجھے میں ستر پڑھن تو پہلے ایک جملہ آپ نے بھدر گاندے درجات دی بلندی وستی آدھا اوپر دینا نے پندہ بھامے پنجہ رفضی مالک ہوئے نا رجویا لے ہو جیدہ دھیا لہو دا ہے ہو دا فری ہمیں تھوڑے بنا ہے باپے ہونے پڑھ دینا نے ہونے لے تک امیر ہونے جیدے ہونے لے تک خودی دھی ہونے اپنے بھاگوں جیدہ دھی دھی شادی ہونے دھی بھائے گھر لگیں ہونے وہ جتنا امیر ہونے ہوندہ بھری اسمان آدھا بی بی روندی جو بیٹھ لیں کیا نبی تک جنت دی بشارت نہیں کی تھی بی بی آدھا کیوں دیا سوال کی تھی اسمان جن جنت کا ملکیت مرے نواز بی بی کیا نبی تو کوئی جنت دی پڑا گھار پڑا مقام نہیں دکھایا بی بی آدھا دی کھایا دیا آلے سمجھایا بھئی اسمان یہ بی بی بات روان دی بچہ مرکہ ہرکیں ہوئے نہیں بی بی آدھا دی اسمان میں ماؤت کو نہ رون دی اکتاز کو رونیا زمانہ دسمانے میڈے بعد میڈی نٹو ران آلی کو ٹوریسز داؤں جیندہ سینہ دکھے اور ہندہ بے شادم آتا نشانہ میڈی نٹو ران آلی کو ٹوریسز داؤں قدمہ دی آترا کیا دیا بی بی وقت میری زین کی دی دعا چند میں پڑی قلیمہ میں وعدہ پہی پرینیا اگر میں جین دی ہو ساں پڑی دھی کو میں اپنے حتہ نار پورے سا تو جانا ہجرہ تے لوجہ سال جوانا مری پاک سین سید آدھے رخشتی ہوئی ہے نا تو رخشتی تو پہلے اللہ دا نبی گھاری چاہے اورتاں دا جھرمہ تھا کافی تدا بھی چاہیا ہوئی ہے ہیک ہیک دو دیکھ کے فرمینن آج میں دھی کو تورنا ہا تو سا آئیا ہو میں تو علا شکر گزار ہا پیغمبر فرمینن ہونی دے تورن دا ویل ہے میں تو آج یہ سارا لیا منت کرے ہیں ساریاں لگیاں ہونی کو توریسا میں ہی دا پیو ہی میں ہاں ہی دی ماں ہی میں ہاں پیغمبر فرمینن ہونی ساریاں لگیاں میں وہے تاریخ میں مل لے نبید حکم سون کے ساریاں کرپئین اسوہ ہی کھونے نال کھڑ گئے دیکھونا میری طرف فرمینن اسوہ تیمید آئیلان نہیں سنے ہت بن کیا دیا سنے فرمینن گئی کیوں نے آج یہ گزتاقی نسمجھے لگی ونیا ہاں ایدی ماں دی وسیعت نہیں نیاز حسین ستر دی قدر کرنی ہے میں ان آسکرہ روستہ محمد کی کی سیدہ دیکھونا کیری وسیعت قبال قدم چاہو کے قدمہ دی آترا کیا دی اللہ دی نبی دی ماں میں کو تردے میں لے آکھ گئی ہے میں دی دی کو تو رہنا لگوئی نہ ہوئے تو تو رجویا لے ہو جناب جناب ملی کا تو رب دی وسیعت دنا ہے رسول دی لاری ہنوانا لکس گئی کان کر کے تر پہندے فرمینن اسوہ جے ہی دی ماں دیئے وقت میں نہ ہوتو رہنا تو تو میں آج مجلسی جات دیکھنا چاہنا ہو کتنے انجڑے اللہ بنائے بھی ماتا ہواستے ہیں میں کو لگل دی کہ سمیں سیا سنی دوستو نبی کان کر کے پرپین اسمہ او پاسے نالا بیٹھیے جڑے پاسے کو مسلمانہ چٹے بھی کو زخنی کیتا تیار کے کان نال مو رکھ گیا دیے پتول ماں پہ یادی آوی ٹردے ویلے روئے نہیں حجرکہ من اللہ حجرکہ من اللہ اے حق کے پر یہ دادہ دی اے حق کے دیوے ہی سائن دے غم نیچ رونا چاہیے مولا تو کو اپنے غمہ جو محفوظ رکھے ہی ذکر دا سکتا پوریاں جتویاں نیت حاجتیں مالک پوریاں حاجتیں پوریاں فرماوے آن سوڑے دے اسے لہا گئے ہون ہی کو وین سنونا چاہیے دا رمضان انو اسمہ وسیعت سنکے اٹھیں سیدہ بھی نہ کیا کریں نبی آج دا دین اے سین دنان المنایا میں نا جناب سیدہ دا رمضان دا دین دی ماہ دنان المنایا کرو یعنی اے بڑیا خرم دے دین میں اے نا دا کو کہل آکر کو صدا کرتا اور انسان دنان المنایا کرو دا رمضان دی زنگی دا آخری بھی انو اسمہ وسیعت سنکے اٹھیں اللہ دا نبی کول آکے بیٹھا فرمایندن تمہیں کو جان نہیں ہے میں اپنی مردی نال کی تھائینا مہندہ میں کو اللہ آتا ہے تمہیں مہندہ میں کو اللہ آتا ہے تمہیں کچھ بولینہ اور بھی میں اُدھا تمہیں مہندہ پانکے آیا بیٹھا میں کو بھیجا شمیدہ حبیب میری کنیز دے دلی چھا سراتے فرمایندن تمہیں آج تک کچھ نہیں مانگا تمہیں اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے بطول دی ماہ کوئی حسرت تی ہون دلی چھا نہ رکھ اپنی حسرت بیان کر رجو یالیا میری گغائی بھی وہے گڑا بندہ ساری زنگی دیندہ رہا ہے وہ مانگتا آپ مانک انسان دا زنگی دا پہلا سوالا گدمہ تحاتھ رکھ گیا جی جی تو اگو اللہ بھیجے نا وات میں کو اللہ کو نہیں میں نہ مانگ دی تو سنال علی کمرت ونیوں میں کو دے کول وسیلہ بنا کے مانگ دی اے جالو تھی کوئین سنو تو یقین رکھا ہے سمجھا جی تکہلے وین تہیسے دی مطانہ ہو جی سیادہ دے کون وسیلہ ساڑھے ترہے سالہ ندید لے کے آدھیے بطول دا بابا ایدے کل وڈا کون وسیلہ سیادہ دے ملیکہ میں لگا وڈیاں تو ہی دے سامنے بھائے کے ملسے کیا میں نہ دیکھ ساں آدھیے نہ دیکھان دا نا آکھ سندھی میں جان نہیں اے دیوار دا فاصل ہے تو آدھیے اگو ہجاباتی ہٹ پہ راج دی کو سامنے بھلا آدھیے نہ دیکھانے بھلا سیادہ دے کیڑیوں گردہ اللہ دے نا آدھے قدر سارے کرائے زیدہ سارتے بوسدے کیا دیکھ پہلی گھر دے میں چاندیاں ایک منگر دیتا آدھے بی بی آدھے ہو سکتے میں تکتے اپنا ہاں کو منگنا پھوڑے میں چکتے ان کی کھسٹے میں چکتے انخل previously دیکھوں گا میں چکتے に exploit جو دہوں چکتے میں چکتے میں چکتے میں پہ لے میں چکتے مجھے چکتے میں چکتے پی جاؤیاں دumes میں آپ مانگا ہاں تو ساں خالی نہا والا انہیں جو طرح کو اللہ بھیدے اندیکھ پلی واسطے منوینیاں میں چاندیاں قیامت تک تیرے امتیاں کو پتہ لگونے جیکو پیوں خالی نہا والا یا ہوں تو کیوں پی خالی والا بی بی یادی دھی بی بی یاد ودی در سے دیئے امیدہ نبیانہ شلطان وارش امیدہ نبیانہ شلطان وارش نبیانہ شلطان وارش میں کون نہیں پتہ مجلس سچ کتنے شیعہ بیٹھے کتنے سننی بیٹھے پاڑی تنے ناردنہ حسین بھی مجلس سچ روان واسطے لازمی نہیں ہوں دا بندہ شیعہ ہو ساکھ لے مجلس سچ روان دا ہو ہے جڑا اندرو انسان ہو بندہ اندرو انسان ہوئے وقت قائم دا ڈک ہوئے حائے دا چلک کے لئے میں دی ماہ دی غربت پی اکرنہ جنائی جا دی منہ بیٹھے بی بی آج یا میری دی باب گوان کے آکھ میں سارے ڈک بھولوے شاں ایک ڈک کبھر چن بھول شاں آج تری جانی میں دی جارا بغیر ساری میرے بارت جن افتاری دویلہ تھی دائے میری دی کی گھنگوڈ کور کور ندھی بی بی آج یا میری دی باب گوان کے آکھ میں کفانی نمانگا کفان منگان دی بھی میری کوئی گھر میں باب گوان کے آکھ میں اے نا دی میں قیمتی کفان لے بھولوے شاں بی بی آج یا باب گوان کے آکھ میں کالی چادر جیڑی شانے مبارک کے رکھی وقت ہے ای کالی چادر جا کفان دے وے کالا کفانی واسدے منگنیاں میں چاندیاں میں وی تدے حسین دی یدادار بان کے مرکے جنابے ملک کے حسین دی یدادارا جیڑے شادے روان دے اقرار کریں دی واسیہ سنی با مکیندہ پین دو گوان میندارشتہ لے پھرانا دے والے دی واسیہ سنی پیو دے کولا کے کھڑ گئی در جاگ بلان جوئے میرے باپے بڑا اوپڑ دے رہا دے پورے پانچ منٹ پورے پانچ منٹ چوبکار کے کھڑی رہیے مانگاڑ دی ڈالے شادے سیادے دے گوالوں میں میڈی دھی کو مانگاڑ دی ڈالے دی یا میڈی دھی مون جلے دار 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 دو بیٹھو میں توڑے میرائی دویں سناؤنا چاندہ مات سارتے پو سا دیتا نہیں میڈی دھی آئی مانگاڑ واسنے مانگ دی کیوں نے آدھی اکاڑا میں تے جو دے مانگ دی کیوں نے آنا اللہ کے فرمینن میڈی دے گھنے مانگ شنگ دی ہوں مانگ دالی چبہی پاک یا بابا کے مانگاڑ دا عرام مگروزہ اوڈا کفار کو دی سیادہ دے گھنے سیادہ دے گھنے رو تنے روے جدہ میں مار وڈا مانگ دی نوکریت کمی نا اسی سے مانگ دلی تعداد نہیں ٹی کبر حسین دکھنا میں کوشش بھی اگر رہنا میں ہی میں پڑھا نہیں ہی میں ہزارت کون ہی دے سیادہ دے ملی دنگی جنروں ہاں نا اللہ یعنی اتھائیں جتا دنگی بے آخری صاف گننی کول آکے فرمینگن ملی کا تائیں آج ملے کروا چھوڑے فرمینگن میں تیدی منن جیری آکھ منن تو میڈی من کیڑی منن سیادہ دے منات کریں ناوت ملی دھی کل منگا آپ من ایڈی ویڈی بارگاہ سوال کرنا ایسر جو یالیو سام کے تنے کرنا ہنپھی بہتھی قدموں کے حدرہ کیا دی اگر میڈے کل منگوئے میں غط میں لے نال وعدہ کار ملی دھی نا روے تیرا پتہ دا دی لے کابوکار بی بی آدی پہلا سوال نا روے اے نا دی جو پاد نا روے بی بی آدی میں آدیاں ہونے مکہ دیاں وستیاں میڈے غصہ لی چنو جو ایسے توالی لینات کریں دیاں تُسا بھائے یا نا مناہے سیادہ دے کیوں نا مناہے یہ مطر تسا لنگے وہ جو میری دھی میں دے میاں دے اُرسیاں بیٹھے ہو بھا میں سنی بیٹھے ہو نقی دے اُرسی بیٹھے ہو میں کتیلتے ہاتھ راکے دساؤ چیڑی ماں اپنے میاں دے دھی دوائیں برداست نہیں کریں بھی اللہ دار والا کیو برداست کتا صددنا جہو دی باظت روحن ویدی ای دن ما دی کبارت لگاك اماما تُتھارت نیرو ہوسلا 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 بی بی آدیا میں دا پہلا سوال نروو روجہ سوال چھینہ کو کوئی میں دے رہا سترہ اوکھیاں میں در دا کھنا در لکے میں گو سیاست میر کے محاف کر روحانہ لے لوگ ایماں صرف اپنی دھی دا جھینہ کو کوئی نہ دے میں کو نہیں پتہ چھو کتنے شیعہ ہو کتنے سنیوں پر میں جانا سارے مسلمان ہو میں دوارے نبی عیدی حدیث چپڑ دا فرمایاں مسلمان ہو یاد رکھے اگر قیدی دا نظرہ رکھے اوکھ جھرک نبی سیادہ دا نظرہ رکھے جھرکے گئے اگر موچن کی بھی رکھے آخری میں بی بی آ دیا میرے پہلا سوال نروب لوجہ سوال ایک جھنہ کو کوئی نہ لے تری جائی ہو دیا سوال کی تس ذکر دی کسامیں ماں میں جتنا سابرہ عقید حد دے کر انہیں قدمہ تیاد رکھے آ دیا میں دا آخری سوال وعدہ کر میں دے با دیکھوں کوئی نبی رجائے اللہ نمارہ دنا اے نبی عقید حد دے کر انہیں آ دیا میں ایک کا سوال کیتا ہے میں واقع سکری دیا سیادہ دے سوال واقع سکر اٹھی بائے میں دنیاں انگلیاں دے ترمیان بے ایک نبی ہے ناکہ نبوا چلئے قدمہ تیاد رکھے آ دیا میں کونڈا سائے خیدہ در پہارے اے دیوان وروں میں تو تالہ دارے آ دیا کون کھڑی ہے سیادہ دے نوی سو جاتا آ دیا بیماری دیوجہ تو ڈسٹا سائی کچھ نہیں تو شفال ہاتھ میری آنکھات اٹھے نبی ہاتھ پھیرا تشویش ماتھ گئی آ دیا پھول دی نہ ہو ہمیں بار سہدہ اے بہوان اللہ کونڈ جیڑا سنجو کھڑے چڑکا کیوں دے آ دا کو کھڑے میں تھی دویڑ سردیاں نبی ہوں کھڑتے میں سوئے دا دی کھڑیاں میں نے پیوں نہ تک دے سپال کی دے کانونی دے بدلانے ہاتھ نبی ہاتھ ہاتھ چھوڑ بھنیا یہ اطراب مجلس تمہیں ہاتھ 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 ہم نبی آ ہاتھ از حق دہی کو دربار نتھائی پڑھتا اتنی بھی کیتا ہوں تھی بھائے مینیوں تھی یادا بازار لیک نبی رینہ کے نبو عدل یہ قدمات عدلہ کیا دیا نسانہ سیعالی کونے جڑی آدھیوں چادر نے